بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به ورحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم عمالكم ویغفر لكم اذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما عن حذیفة بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال طلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ماذا تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسى بن مريم ویاجوج وماجوج وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم رواہ مسلم والترمذی وابو داود رحم اللہ الجمع تمام تعریف ہر قشم کی بڑائی اور کبریائی ظاہری و باطن عبادت قولی و فعالی انفرادی و اجتماعی اسیئے کاللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لئے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک خالق رازق اور معبود حقیقی ہے جس نے دنیا بنائی عبادت کے لئے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اسی غرص کے لئے آسمان سے کتابیں اتاریں اور قوموں میں پیغمبروں کی بیست فرمائیں تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو سکے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم صلاة السلام اس کے بعد اللہ کے آخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا جنہوں نے اپنی حدیثوں میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا قیامت سے پہلی بڑی بڑی نشانیاں یا اس سے قبل چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ براہیم وعلیہ براہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارکت علیہ براہیم وعلیہ آلیہ براہیم انکہ حمید مجید حمد و صلاة کے بعد آج سات جمعہ دلولہ چودہ سو بیالیس حجری مطابق تیس دسمبر دو ہزار بیس ہیسویں آپ کے خدمت میں مختلف الیکٹرونک میڈیا پر یہ ایک پیارا سا سلسلہ پیش ہے جو موت سے جنت تک کے سفر پر مشتمل ہے ایک کے بعد ایک درست درست میں ہم مراحل جو تیہ کرنے ہوں گے یا چیزیں جو ہوں گی دنیا میں یا مرنے کے بعد اس کو ہم بیان کرتے جا رہے ہیں پچھلی کلاس میں یا پچھلے درست میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا ہم نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں کو علماء کرام مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے بعض علماء نے چھوٹی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے کیا کہ چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں بعض علماء نے واقع ہونے کے اعتبار سے اس کی تین حصوں میں تقسیم کی جو ہم نے پچھلی درست میں آپ کو بتایا تھا پہلے قسم وہ نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں دوبارہ نہیں ہوں گی دوسرے قسم وہ نشانیاں جو واقع تو ہو چکی ہیں یہ ہوں گی اور وہ بڑتی جائیں گی تیسر قسم کی وہ بڑی بڑی نشانیاں جن میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے آئیں گی آخر میں پہلے قسم کی جو نشانیاں تھی یاد ہوگا آپ کو کہ واقع ہو کر ختم ہونا جیسے پیارے مصرم کی بیست آپ کی وفات اور وہ آگ کا نکلنا بغیرہ بغیرہ یہ ہم نے پڑھن گیا اس میں سے ایک آخری چیز باقی تھی اور وہ ہے جزیعہ کا ختم ہو جانا جزیعہ عربی لفظ ہے اس کو آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں جو کافروں پر رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے ملک میں جو رہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دعوت رہتی ہے یا میں آپ کو مختصر سمجھا دوں مسلمانوں مسلمان ان کے سامنے ایمان کی توحید کی دعوت رکھتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں ان کے سامنے تین آپشنز رہتے ہیں یا تو آپ ایمان لے کر آئیں اب ہمارے ملک میں آپ کو رہنا ہے تو آپ ایمان لے کر آئیں یا آپ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں یا آپ جزیعہ دیں تو جزیعہ لی آ جاتا ہے وہ جزیعہ اس لیے وہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نون مسلم ہیں ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم جزیعہ دینے کے لئے تیار ہیں ایمان بھی ہم ان ruinیہ لاب سکتے ہیں ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور لڑائی چھگنا ہمیں نہیں چاہیئے ہم اسلام کے مخالف بھی نہیں ہیں ہم اپنے مذہب پر ہیں آپ اپنے مذہب پر ہیں ہم جزیہ دے کر رہیں گے اس کو جزیہ بولا جاتا ہے انگلیش میں ٹیکس بولا جاتا ہے لیکن موجودہ دور میں جو دنیا میں ٹیکس ٹیکس ہیں مختلف قسم کے اس کو جزیہ نہیں بولا جاتا ہے بلکہ ٹیکس کو لفظیہ ہٹا دیں ہم لفظ جزیہ ہی کو سمجھائیں یہ ہے جزیہ لیکن لوگ دین علم کی کمی فہم کی کمی احادیث کا مطالعہ یا حادیث کو علماء سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے یا علم علماء کی صحبت میں رہ کر نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے جزیہ کو جو آج کل کے مختلف قسم کے دنیا میں ٹیکس ہیں کہیں انکم ٹیکس ہے کہیں کچھ ٹیکس ہے سب کو جزیہ 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 بولتے ہیں اور اس سے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ نے کہا یہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے مسلمانوں کو اچھا کافروں کے احکام بیان کی ہو جائے ہیں قرآن میں ہمارا موضوع ہے نہیں سب مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لئے قرآن میں ان کے احکام ہیں کافروں کے حادیثوں میں ان کے احکام ہیں مسلمان جو شرک کرتے ہیں ان پر تکفیر کا فتوہ لگا کر ان کو مشرق اور کافر کہہ کر اسی کٹیگر میں شامل کرتے ہیں جو قرآن میں کافروں کے احکام آئے ہیں جبکہ یہ الگ ہے وہ الگ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے چیز کچھ ہوتی ہے اس کو فٹ کہیں اور کیا جاتا ہے قیامت کی نشانی ہوئے دھوان آئے گا جس سے بھی ہم پڑھیں گے آج کے درس میں اس کو کسی نے جو ہل آ کر فٹ کر دیا پیٹرول سے کہ بھئی دنیا میں پہلے پیٹرول نہیں تھا نبیس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ ایک بڑے نشانی آئے گی قیامت سے پہلے اور وہ ہے دھوان تو دھوان نکلے گا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے جس کا ذکر حجیث میں بھی ہے ٹھیک آج پڑھیں گے حدیث میں نے بھی پڑھی یہ وہ حدیث دس بڑے نشانی میں سے ہے وہ تو پیٹرول نہیں تھا دنیا میں جب نے سلم نے بیان فرمایا تو پیٹرول آیا تو اس کی وجہ سے گاڑیوں سے دھوان نکلتا ہے پیچھے سے اس کو اس سے تفسیر کر دی دجال کا ذکر حدیث ہوں میں جسے کہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ تو اس کو کہا کہ یہ ٹی وی دجال ہے کیونکہ گھر گھر فتنا مچا جو گا یہ کیا ہے یہ یہ اپنے عقل سے آپ تفسیر کرتے ہو آپ اپنے رائے سے جو ہے آیتوں کی تفسیر کرتے ہو یا اپنے رائے سے جو ہے حدیثوں کا مطلب نکالتے ہو یہ بہت خطرناک ہے یہ ہمارا منحج نہیں ہے اہل السنہ والجمعہ کا منحج کیا ہے ہم قرآن کو کلام اللہ کو یہ میں نے کافی بولا ہے انڈیا کے مختلف شہروں میں جہاں میرے پروگرام ہوئے ہیں اور جدہ میں بھی اور سعودی عرب کے جہاں جہاں شہروں میں میرے پروگرام ہیں یہ جملہ میں نے خاصتوں سے بولا ہے آپ کے ساتھ میں بھی آج اس سلسلے میں ایک جملہ یہاں ذکر کرتا چلوں میں ہم اہل السنہ والجمعہ ہم کتاب سنت کے حاملین کتاب سنت پر عمل کرنے والے ہم مسلمان کلام اللہ کو مراد اللہ پر کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور دو مرتبہ بولنگا میں کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ بات کو اگر اہم ہو اور اس کو دو تین مرتبہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں کلام اللہ یعنی قرآن کو مراد اللہ اللہ کی مراد پر کلام اللہ کو جس میں دھوہ کا ذکر ہے اور بھی نشانیوں کا ذکر ہے بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں کلام اللہ جو کہ قرآن پاک ہے مراد اللہ جو اللہ کی مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اور سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو کلام اللہ کو مراد اللہ پر اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہی صحابہ کا منحشتہ قرآن حدیث فہم سلف کہتے ہیں اس کو منحج سلف قالے قرآن حدیث نہیں کہ قرآن کو جیسے چاہے سمجھ لیا حدیثوں کو جیسے چاہے سمجھ لیا کچھ کا کچھ معنی لے لیا جزیہ کے لفظ آیا تو دنیا کے بہت ساری چیزوں پر اس کو فٹ کر دیا نا قرآن کو اللہ کی جو مراد ہے جو ہم تک پہنچائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے اس پر ہم سمجھتے ہیں کلام اللہ تفسیر اور حدیثوں کو بھی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے کہ وہ صاحب حدیث ہیں جزیہ کا ختم ہو جانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ عراق نے اپنے درہم کو اور اپنے قفیص کو جو وزن تھا ان کا منع کر دیا اور شام نے بھی منع کر دیا وصر نے بھی منع کر دیا اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس حدیث کا اور تم لوڈ گئے وہاں پر جہاں تم تھے جس حدیث کا مطلب جو اہل علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کا دب دبہ ختم ہوگا دشمن پر مسلط ہو جائیں گے اور حال اس کا یہ ہوگا کہ جو پہلے جزیہ دیتے تھے عراق میں جو لوگ عراق میں شام میں اور مصر میں جو نون مسلم رہتے تھے جو دیتے تھے صحابہ کے دور میں وہ دور ختم ہو جائے گا ان کا غلبہ ہو جائے گا وہ لوگ اس کو دینے سے منع کر دیں گے اور مسلمان اجنبی کے جیسے جب شروع میں تھے کم تھے کوئی ان کے پاس زیادہ قوت نہیں تھی نہ تعداد تھی وہی حال ان کا ہو جائے گا یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو ہم نے پچھلے درس میں آخر میں روکا تھا اس کے بعد دوسرے قسم کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑتی جا رہی ہیں یہ بہت ہیں اور سب کی دلیلیں موجود ہیں وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم صرف سرسری طور پر ان کا ذکر کریں گے بغیر دلیلوں کو ذکر کرتے ہو کیونکہ اس میں بہت وقت چلا جائے گا البتہ دو بڑی نشانیاں ہیں جو دس اللہ کے مسلم میں ایک حدیث میں ذکر کیا جو میں نے پڑی مسلم شریف کے حدیث حضرت حدیفہ عبداللوں کی روایت سے اس کو ہم دلیلوں سے آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے یہ بہت ہیں جو ظاہر ہو کر پھیلتی جا رہی ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ مال کی فراوانی ہوگی صدخے سے بینیازی ہوگی فتنے مختلف قسم کے ظاہر ہوں گے شروع اسلام میں فتنے ظاہر ہوئے ہیں بعد میں بھی فتنے ہوئے ہیں چلتے آ رہے ہیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان عبدالل کی شہادت جمل صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں جمل صفین کی جنگیں جو ہوئی ہیں خوارج کا ظاہر ہونا اور ایک بڑا فتنہ آیا تھا امام احمد رحمت اللہ علیہ کے دور میں کہ قرآن مخلوق ہے جو قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں اس دور میں ایک فتنہ آیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن مخلوق ہے کلام اللہ کا نہیں ہے اس قسم کے پر دور اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار جیسے مسلمہ کا داب اسود انسیو اور وہ ایک عورت وغیرہ تو یہ بھی ظاہر ہوں گے موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں یہ بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں پھیلتے جا رہے ہیں اب تک کتنے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے دعوے کی ہیں تو یہ بھی قیامت کی وہ نشانیوں میں سے ہے جو ظاہر ہو کر پھیلتے جائیں گے ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے کہیں کہیں سے اٹھتے ہیں کبھی اس سے ویس سے ادھر سے ادھر سے لوگ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ہیں کسی اس کے نبی ہونے کے نوزباللہ میں دارے گا اسی طریقے سے امانتوں کا ضائع ہو جانا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائے گی آپ دیکھیں کہ آج امانتیں ضائع ہو گئی ہیں آپ امانت رکھے جائیں اس میں خیانت بہت ہو گی اور اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے امانتوں کے ضائع ہونے کا کہ معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں سوپے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں جو اس کو آپ کہیں نا اہل نا اہلی بطل کرسی پر ان کو بٹھایا جائے گا جو نا اہل ہوں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے معاملات یا باگدور جو اس کو کہتا ہے اردو میں ملک کی شہر کی قوم کی خبیلے کی باگدور یا ان کے معاملہ یا جو سردار ہوں گے قبیلے کے ایسے لوگوں کو بنیا جائے گا جو نا اہل ہوں گے تو نا اہل لوگوں کو کرسیاں دی جائیں گی نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے چابیاں دی جائیں گی معاملات کی تو یہ بھی جو ہے تفسیر ہے اس کی جو اہل ان میں بیان کی ہے کہ امانتوں کا ضائع ہو جانا اسی طریقے سے ایک بہت بڑی اور ایک نشانی جو ظاہر ہو کر پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ہے آپ بھی جانتے ہیں یا کہ میں سنا ہوگا آپ نے علم کا ختم ہو کر جہالت کا ظاہر ہونا علم ختم ہو جائے گا جہالت ظاہر ہوگی یہ جو ہے سینین کی روایتوں میں موجود ہے آپ نے سنا ہوگا جائے اچھا علم ختم ہو جانا کیا مطلب ہے علماء کی موت ہو جائے گی علم ختم ہونے کا مطلب علماء کی موت جیسا کی حدیثوں میں نے بیان فرمایا اللہ تعالی قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا علم کو سینوں سے مٹا رہی دیا جائے گا کیونکہ علم سینوں میں ہوتا ہے قرآن کا علم حدیث کا علم تفسیر کا علم فقہ کا علم ٹھیک ہے دین کا علم تو اللہ تعالیٰ ان سینوں کو جن سینوں میں کتاب و سمت کا علم ہے ان سینوں کو موت دے دے گا مطلب وہ لوگ یعنی اہل علم حاملین علم اہل العلم علماء اکرام دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور جاہل زیادہ ہو جائیں گے آپ دیکھئے ایک کے بعد ایک شیخ بنباد رحمت اللہ علی بڑے بڑے علماء جو ہم اپنے دور میں جو دیکھیں ہم اپنے دور کی بات کر رہا پرانے تو بہت ہیں جس دور میں ہم نہیں تھے ہم اپنی دور میں بات کریں کہ ہم لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے شیخ بنباد رحمت اللہ علی ابن عثیمی رحمت اللہ علی ابن رحمت اللہ علی علامہ البانی رحمت اللہ علی یہ سب تھے ٹھیک ہے ان میں سے بعض کو ہم نے دیکھا بھی ہے درس میں بھی بیٹھے ہیں ان کے جسے ابنی اتریمیر حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ چکا ہوں تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہم نے اپنے دور میں دیکھیں چلے گئے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد چاہے وہ عرب کے بڑے بڑے علماء ہوں یا عجم کے ہندو پاک کے بڑے بڑے علماء فوت ہو رہے ہیں ابھی اس کوویڈ نائنٹین میں آپ دیکھئے جو پچھلے کئی مہنوں سے معاملہ چل رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء کی موت ہو چکی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد کوویڈ ہی میں نہیں بلکہ ایسی موت ان کے واقعے ہو چکی ہے تو یہ نشانی ہیں علماء دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہے اور جہالت کا دور دور آئے آپ دیکھیں گے اتنی جہالت کتنے لوگ میں پکڑتے ہیں آپ یوٹیوب کھولیں یہ یوٹیوب پر لائف آپ کو پروگرام بھی ہو رہا ہے آپ یوٹیوب کھولیں کوئی ایک ٹاپک لکھ دیں دین کی ٹاپک آپ کو جو چہرے نظر آئیں گے نا یوٹیوب پر آپ کو ایک ٹاپک لکھیں جیسے قیامت کی نشانییں لکھیں لیکچر آپ کو جو چہرے نظر آئیں گے اس پہ کتنے علماء ہیں چند گنتی کے باقی کے کون ہیں پھر یہ کونوں کیوں بوڑ رہے ہیں لوگ جہالت بہت یعنی جاہل آگئے ہیں جاہل فتوے دیتے ہیں نظر بلہ مندر بہت ہے یہ چیز اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں اسی ایک نشانی جو ظاہر اور کر پھیلتی جائے گی وہ ہے زنا کی کا انتشار زناکاری بدکاری آپ جانتے ہیں یہ بھی پھیل جائے گی دنیا میں پھیلی بھی ہے پھیل رہی ہے کتنے ایسے ممالک دنیا میں آپ نے سنی ہوں گے جہاں باقاعدہ اس کا لیسنس دیا جاتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کے لیے باقاعدہ اس کی اجازت ہے بلکہ اجازت چھوڑیے رکاوٹ چھوڑیے دعوت دی جاتی ہے آپ کو آفر کیا جاتا ہے آپ کو اس چیز کا نظر بلہ مندر بلدکاری کا تو یہ ایک قیامت کی نشانی اسی طریقے سے انتشار و ربا سود کا عام ہونا آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے خلیقے دیکھیں کتنے مسلمان ہیں کافروں کی بات چھوڑے مشرک ہیں کتنے مسلمان ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں بس ایک سوال سود جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا یا تو چھوڑو کھانا سود یا تو اعلان جن کرو فَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ الرَّسُولِ کسی وعید ہے دیکھیں الفاظ پر غور کیجئے آیت کے آیت پر غور کیجئے چھوڑو یا تو سود کھانا وَذَرُلْ بَيْءٍ کیا ہے وہ ربا ربا کو چھوڑ دو اگر نہیں شورتیں ہو ربا سود کو سود کھانے کو تو پھر اعلان جنگ کرو کس کے ساتھ اللہ اوہ اکبر اللہ جس کے نام القوی القادر القدیل رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو کتنے لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں کیوں پیسہ چاہیے حرام احلال کی تمیز نہیں ہے آپ اچھی لائف چاہیے اچھی زندگی چاہیے پیسے کی لالچ پیسے کی حوص پیسے کی طرف سود بھی مبتلا ہے نام الگ الگ ہیں سروس بولو انٹرسٹ نہیں ہے بولو خوش کرنے کے لیے ٹیبل کے نچے سے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا نام لے جائے نام اوپر چھوڑیں سود کی شریعت نے تاریخ بیان کی ہے کہ سود کیا چیز ہے اور صرف پیسوں پہ نہیں ہوتا ہے سود بالو سمجھتے ہیں پیسوں پہ خجور پہ بھی سود ہو سکتا ہے سود کی کئی شکلیں ہیں سونے پر بھی سود ہوتا ہے چاندی پر بھی سود ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو پانچ تولے دیئے آپ نے مجھے چھے تولے سونا دیا یہ سود ہے پیسے نے کان دیا آپ پیسے نہیں دیا نا آپ نے گولن لیا میں نے گولن لیا میں نے پانچ تولے دیا آپ نے چھے تولے دیا خلاص سود ہے اس کے کئی شکلیں ہیں برحال موضوع نہیں ہے ہمارا تو سود جو ہے پھیل جائے گا اور آج دیکھئے پھیلتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے سود کی کہ آپ سود لیجئے ہم آپ کو انکم آپ کو اتنا زیادہ دیں گے یہ دیں گے اس کے نام الگ الگ ہیں انگلیش میں بھی نام الگ الگ ہیں اردو میں بھی نام الگ الگ ہیں لیکن سود ہے وہ برحال اسی طریقے سے گانے بجانے کا عام ہو جانا یہ بھی جو ہے قیامت کے ایک نشان میں آپ دیکھئے جگہ جگہ گانے بجانے پہلے جب واتس اپ نہیں تھا نا کتنے سال پہلے بھئی خان صاحب واتس اپ کہوا ہے دو سال آٹھ سال ہو گئے واتس اپ کو آٹھ سال پہلے واتس اپ نہیں تھا تو مسجدیں بھی جو ہے اس سے محفوظ تھی جب فون آگئے یا واتس اپ زیادہ آگیا برحال یہ فیس بک اگر آپ چیزیں پھیل گئیں مسجدوں میں بھی جانے بجر ہیں نعوذ بللہ میں جانے کتنی مسجدوں اتنی کوفت ہوتی ہے نعوذ بللہ یعنی اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے اس سے کہ آدمی موبائل لے کر آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس کو کال آتی ہے تو اس کال میں گانا بجرہ ہے گانا بجرہ ہے کال میں بیگم شوہر کو فون کر رہی ہیں گانا بجرہ ہے بھائی بھائی کو فون کر رہا ہے گانا بجرہ ہے مسجدوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نشانی کا یہ مطلب ہے کہ مسجدوں میں گانے بجانے ہوں نہیں یہ عام ہے یہ چیز یہ جو ظاہر ہو کے پھیلتی جائے گی اسی طریقے سے شراب پینے کی کسرت ہوگی شراب کی کسرت یہ بھی قیامت کی نشانی ہوئے سے شراب آپ آپ ہٹل میں شراب گاڑی میں شراب ادھر شراب وہاں شراب آپ پلین میں جائے آپ کو شراب پیش کیا جاتا ہے اور پارٹیس میں جیسا کہ نوز بللہ مندالی کا سمجھ جاتا ہے یہ پارٹیس کی جو ہے ایک ڈیفائل چیز ہے بولتا ہے پارٹی میں پینہ تو پڑھے گا آپ نہ پیئے لیکن پارٹی میں یہ چیز ضروری ہے پینا ڈرنک کیا پارٹیس میں تو اس کو پارٹی کی ایک اہم پارٹی کا ایک فنکشن کا یا پارٹی کا ایک گیٹ ٹوگیدر کا ایک اہم حصہ بنا دیا گیا نوز بللہ مندالی شراب پی جاری ہے نام اس کے الگ الگ ہیں یہ بھی اس میں بڑے مثلیں بیئر شراب نہیں ہے وسکی شراب ہے کس نے کہا جو زیادہ پینے سے نشا کرے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے ماں اسکرہ کثیر ہو فاقلی لو حرام حدیث ہے موجود ہے جو زیادہ پینے سے نشا ہے اس کا ایک گھنٹ پینا بھی حرام ہے اسکار اس میں نشا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں شراب ہے اسی طریقے سے قیامت کے ایک اور ایک نشانی جو ظاہر ہو کے پھیلتی جا رہی ہے ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کو چرانے والے چروا ہے بڑی بڑی بلڑی گو میں عشق کریں آپ دیکھیں چروا ہے جن کے پاس پیسے نہیں تھے تھیلے بھر بھر کا پیسے لے کر آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا زمینیں ان کی پڑی نہیں تھیں چروا ہے تھے بھگریاں چراتے تھے ایسی قیمت ان کے پاس آگئے اتنی دولت ان کے پاس آگئی کہ بڑی بڑی امارتوں کے آج مالک ہو چکے ہیں چلیئے اسی طریقے سے ایک اور ایک نشانی بچوں کی خاص طور سے بچیوں کی ماں باپ کے ساتھ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے حدیث جبریل میں اس کا ذکر ہے جو حدیث میں آیا پڑا ہوگا آپ نے کہ لونڈی اپنی مالک کو پیدا کرے گی لفظ کا ترجمہ یہ ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب جو ہے بچے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نافرمانی بہت کریں گے اور لڑکا اپنی ماں کے ساتھ یا لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ کرے گی جیسے سردار اپنے لونڈے یا اپنے غلام کے ساتھ یا لونڈی کے ساتھ رویہ کرتا ہے برطا کرتا ہے یعنی گالی دینا زلدت یا اچھے انداز سے بات نہیں کرنا تو یہ آپ دیکھئے بچوں میں جو ہے بدتمیزی بد اخلاقی عام ہو چونکہ ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ ان کا بہویور ان کا ٹون جس کو کہتے ہیں آپ دیکھئے کس ٹون میں بچے بات کرتے ہیں یہ بہرحال تربیت کی کمی ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اسی طریقہ سے قتل کا عام ہو جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل کیا جا رہا ہے بعض موالک ایسے ہیں جہاں ایک فون پر آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے چھوٹی چیز کے لیے خصہ ہے تو قتل ابھی حال میں وہ نظامبات کا ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں کسی نے گن نکالی اور ٹھک 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 مار دیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر برحال قتل کیے جاتے ہیں یہ بھی نشانی اسی طریقے سے زلزلوں کی کسرت کتنے آپ جو ہے سال بھر میں زلزلے یا مہینے میں ایک مرتبہ ضرور سنتے ہیں کہ فلا موقع پر فلا ملک میں جو ہے زلزلے ہوئے اسی طریقے سے زمین پھٹ کر لوگوں کا زمین میں چلے جانا یا چیزوں کا خصف جس کو کہتے ہیں یہ بھی ہے اسی طریقے سے دوہر کاسیات العریات ننگے بدن یا ایسے کپڑے جو پہن کر بھی عورت ننگی نظر آتی ہے ٹھیک ہے ننگی عورتیں آپ کو زیادہ نظر آنے لگیں گی یا ننگی عورتوں کا ظاہر ہو جانا ننگی عورت کا مطلب میں بتا دوں آپ بولیں گے کہاں ہے یہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے ننگی عورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برہانہ وہ آ جائے بتا کپڑے حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو اس حدیث سے دلیل دے کر اہلیل میں اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث میں کیا ہے کپڑا پہن کر بھی ننگی تو کپڑا پہن کر ننگی کیسے ہوں گی باریک کپڑا پہنیں گے بدن اندر کا ظاہر آئے گا فنکشنز میں دیکھیں عورتیں اللہ سے درنے والی عورتیں شرماتی ہیں اور حیاء کرتی ہیں کہ ایسی عورتیں کپڑے پہن کر آتی ہیں بلاؤس پہنی ہے لیکن سب نظر آ رہا ہے ساڑی پہنی ہے سب نظر آ رہا ہے شلوار قمیس پہنی ہے لیکن ان کے جس ان کے آزہ ظاہر ہو نعوذ باللہ میں دالک حالانکہ یہ بہت بڑی بےہائی اس میں کوئی شک نہیں حیاء جو ہے عورت کی زینت ہے تو یہ مطلب ہے کپڑا پہن کر بھی ننگی ہونا مطلب باریک یا ٹائٹ کپڑے پہننا یہ مطلب ہے اس کا اسی طریقے سے مومن کے خواب کا سچا ہونا مومن خواب دیکھے گا اور وہ حقیقت میں اس کو نظر آئے گا مومن جو سچے مومن ہے وہ خواب دیکھیں گے اور وہ خواب ان کے سچ ہوتے نظر آئیں گے یہ بھی قیامت کی نشانوں میں سے اسی طریقے سے جھوٹی گوائیاں اور حق کو چھپانا یہ بھی عام ہو جائے گا کتنی جھوٹی گوائی کوٹوں میں قاضیوں کے پاس دی جاتی ہے چاہے وہ طلاق کے معاملے ہوں یا زمین جائدات کے وراثت کے مسئلے ہوں چھوٹی گوائیاں عام ہو چکی ہیں دنیاوی غرص کے لیے چھوٹی گوائیاں دی جاتی ہیں اور حق کو یا سچائی کو چھپایا جاتا ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کا زیادہ پیدا ہونا دنیا میں بچیاں زیادہ پیدا ہونا یہ بھی نشانی آپ جانتے ہیں آپ اگر چیک کریں آپ کتنے مسلمانوں کو جانتے ہیں سو ان کو چیک کریں سو میں کتنے بچے ہیں سو مسلمانوں کا آپ جانتے ہیں نا سو میں ان کے گھر میں دیکھئے بیٹے کم ہوں گے بیٹیاں زیادہ ہوں گے بیٹے کم عورتوں کی کسرت تو بیٹیاں زیادہ پیدا ہوں گی عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی اسی طریقے سے عرب کی سرزمین جو ہے عرب کی سرزمین لہلے آئے گی ہری بھری ہو جائے گی اور نہرے جاری ہوں گی یہ بھی نشانی ہیں اسی طریقے سے جبل فراد سے ایک پہاڑ سونے کا جو ہے وہ ظاہر ہوگا جبل فراد پر ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور جانور جانور جو ہے انسانوں سے بات کریں گے اور روم کی کسرت ہوگی اس میں سے بات چیز نہیں ہوئے جیسے جانور بات کرنا وغیرہ روم روم یہ لوگ زیادہ ہوں گے اور مسلمانوں سے ان کی جنگیں بھی بہت ہوں گی یہ اور اس جیسی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو ان نشانیوں میں سے ہیں جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائیں گی جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور قیامت کی بڑی بڑی وہ نشانیاں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کیا ہے جو صحیح مسلم کی اور سنن ترمیدی اور سنن ابو دعوت کی روایت ہے حویفہ بن عسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے یہ وہ نشانیاں ہیں جب ہی میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو بڑی نشانیاں ہیں اس کو کہتے ہیں علماء بڑی نشانیاں جو ظاہر نہیں ہوئی ابھی ان میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے واقعہ یہ ہے حدیثہ بن عسید رضی اللہ حتم فرماتے ہیں ہم بیٹھ کر قیامت کا ذکر کر رہے تھے ہم بیٹھ کر مجلس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کس کا ذکر کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو یہاں ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا آپ کو غیب کا علم نہیں ہے بعض مسلمانی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں غیب کا علم ہوتا تو آپ وہیں قریب میں آپ تھے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کر رہے ہیں ایک ٹاپک پر ڈسکس ہو رہا ہے اور آپ کے سن کو نہیں معلوم اس کا مطبعہ غیر نہیں معلوم ہے یہی سچ ہے تو انہوں نے کہا صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو قیامت کا ذکر کرتے تھے صحابہ اس کا مطبعہ یہ تو پروگرام چل رہا ہے کہ آپ کے خاندان والوں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں موت قیامت آخرت یا خلی دنیا 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 کی باتیں چیک کیجئے یہ لوگ قیامت کو یاد کرتے تھے جو انسان قیامت کو یاد ہی نہیں کرتا وہ قیامت کے دن کے لئے تیاری کرے گا جس کو موت ہی یاد نہ ہو وہ موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے گا کوششن ہے جوابات آپ کے پاس ہے اپنے آپ سے سوال کریں آج اللہ کے ربیس حسن میں فرمائے انہا لن تقوم تم جس قیامت کا ذکر کر رہے ہو وہ ہرگیس اس وقت قائم نہیں ہوگی چب تک اس سے پہلے تم دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو تن دس نشانی آشرا آیات نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا دھوان ایک دجال دو جانور زمین کا جانور تین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا چار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا پانچ یاجوج ماجوج چھے تین زلزلے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیر عرب میں کتنے ہوگئے دھوان ایک دجال دو جانور تین سورج کا تنہو ہونا مغرب سے چار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا پانچ اور یہ تین زلزلے پانچ اور تین کتنے ہوگئے چھے ساتھ آٹھ ہوگئے آٹھ ہوگئے نہیں نو ہوگئے یاجوج ماجوج بھول گئے ہم پھر سے ایک مردہ یہ کیے عدو خان تاکہ یاد بھی رہے آپ کو دھوان دجال زمین کا جانور سورج کا مغرب سے تنہو ہونا چار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا پانچ یاجوج ماجوج چھے اور تین زلزلے چھے اور تین نو اور آخر میں دسویں نشانی یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہاں کے گی اس حدیث کا امام مسلم یہ دس بڑی بڑی نشانیاں ہیں عیسیٰ نے فرمایا جب تک ان کو نہ دیکھ لو تم اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی اور اہل اہم کہتے ہیں کسی بھی صحیح روایث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بعض علماء نے اس کی ترتیب ذکر کیے باز نے پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اہل اہم کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہوگا کہ ایک کے بعد ایک آئیں گے ایک آجائے دس میں سے تو پھر اس کے بعد اب کون پہلے آئے گی نشانی کون بعد میں آئے گی اس کا اس کی تحدید کرنا مشکل ہے لیکن یہ جو ہے ظاہر ہوں گی یہ ظاہر ہوں گی نشانی ہیں اس میں آپ دیکھئے ایک کے بعد ایک دجال الگ الگ جو ہے دجال کا نکلنا ٹھیک ہے بغیر ترتیب کے بتا رہے ہیں دجال ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے جو ظاہر ہوگا اس کے مارے میں بہت بات ہے اگر ہم ایک ایک نشانی کو بیان کرتے ہیں چلیں تو ہمارے پاس جو پروگرام چل رہا ہے تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا کیونکہ ہمیں جنت تک پہنچنا ہے انشاءاللہ ہمارا سفر جنت تک ہے انشاءاللہ ایک ایک نشانی کی تفصیل اگر ذکر کر دوں میں آپ کو تو یہ دس کے لیے دس ہفتے چاہیے انہیں دس پروگرام ہو گئے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت سارے مراحل ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم سرسری طور پر اس کو ذکر کر دیں دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں ان میسیجیں دجال ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈر آیا ججال بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑی آزمائش ہوگی اور ججال ایک انسان ہے آدمی صلی اللہ کے اولاد میں سے وہ ہوگا اور وہ جکڑا ہوا ہے ایک جزیرے میں میں جو باتیں بتا رہا ہوں ہم نے تفصیل سے بزرزیہ میں یہاں جدہ میں دروس دیئے ہیں اس کے اور ان تمام کی دلیلیں موجود ہیں اہل علم کے اقوال موجود ہیں آپ صرف سنتے چلیں کیونکہ یہ باتیں میں جو بتانے جا رہا ہوں سب کی دلیلیں موجود ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں صرف جلدی جلدی میں آپ کو ذکر کروں گا وقت کا خیال کرتے ہوئے دجال ایک انسان ہے جکڑا ہوا ایک جزیرے میں تمیم داری ردوتروں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مدینہ میں خبر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر اس واقعے کو سن کر خوش بھی ہوئے کیونکہ آپ نے بتایا تھا دجال کے بارے میں اور آنکھوں دیکھا حال انہوں نے بھی آ کے بیان کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر بھی کر دیا تو وہ ہے جکڑا ہوا ہے انسان ہے وہ کافہ رہا اس پر لکھا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی سپاٹ کہیں خطرناک اس کی ہوگی ٹھیک ہے ہر مومن پڑھے گا بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا اور آسمان کو آرڈر دے گا تو بارش ہوگی زمین کو آرڈر دے گا یہ فتنہ ہوگا زمین کو آرڈر دے گا تو زمین خزانے مکر خزانے اس کے پیچھے چلیں گے لوگوں کو پکڑ کے مارے گا آدمی کو لوگوں کے پاس جائے گا اچھا یہ اس کا دعویٰ کیا ہوگا کہ میں رب ہوں مجھ پر ایمان لاؤ تو کافر ایمان لائیں گے مومن پہچان لیں گے تو انہوں نے حدیثیں پڑی تھی انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا تھا تو لوگوں کو پکڑے گا انسان کو کہے گا ایمان لاؤ نہیں لاتے اگر میں تمہارے ماں باپ کو زلدہ کر دوں تو ایمان لاؤ گے وہ بولے گا اچھا میرے باپ آپ تو مر چکے فوت ہو چکے تو ایک شیطان کو اس آدمی کے باپ کی شکل میں ظاہر کرے گا اور ایک شیطانی کو شیطان عورت کو اس کی ماں کی شکل میں ظاہر کرے گا وہ بولیں گے بیٹے یہ دجل یہ تمہارا رب ہے اس پر ایمان لاؤ شیطانی فتنہ کتنا خطرناک سوچی آپ تو وہ دیکھے گا یہ تو میرے باب بول رہے یہ تو امی بول رہی ہے مجھے کہ ایمان لاؤ ہاں ہاں میں ایمان لے آیا ایمان لے کر آئے گا ایک نوجان کا بھی واقعہ ہے اس کو پکڑے گا وہ بولے گا وہ بولے گا نہیں تو تو دجل ہے ہمارے مسلم جس کے بارے مدھ رہا ہے وہ بلے گا اگر میں تجھ کو مار دوں پھر زندہ کر دوں تو تب بھی نہیں مانوں گا یہ کہتا ہے کہ میں دجل ہوں میں رب نہیں ہوں قتل کرے گا اس کو پھر زندہ کرے گا تو وہ کہے گا اب میرا ایمان اور برجہ وہ مومن کہے گا اس سے بہت سارے واقعات ہیں جو دجل کے بارے میں بہت بہت بڑا خطردہ قسم کا یہ فتنہ ہوگا دجل جو دعوت دے گا اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں برحال تفصیل نہیں ہی ہمارے پاس تو ایمان جو لائیں گے وہ جو ہے کافر لوگ ہوں گے اور اسفہان اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کو فالو کریں گے اور یہودی اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں اب اس کو لے کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں آنکھ کے جیسے جو بھی یہ تو آنکھ نہیں دکھری جا دیکھو اب بتا نہیں سکتا یہ تو آنکھ نہیں دکھری آپ کو یہ حق کوئی آرے ہاں شخیاصر پڑھ رہے ہیں یہ آنکھ کے جیسے دکھرا اب آپ کے معین میں کہا یہ امیجنیشن آنکھ یہ آنکھ نظر آئے گی اب ہر وہ چیز جو آنکھ نظر آئے گی یہ دجل کی نشانی یہ لگ بھی دجل کے لوگ ہیں یہ بھی دجل کے لوگ ہیں یہ بھی لگ دجل کے لوگ ہیں میں کہا آر کی باتیں میں نے کہا وہ شروع میں میں نے مثال دینا دھونی کو بتا کر تو ویسے جو ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں ایسے نہیں ہے بھئی ہر چیز دجل نہیں ہے اور دجل آ گیا ہے ظاہر ہو چکا ہے بیکا بہت ساری باتیں ہیں کیوں؟ کیونکہ علم نہیں حاصل کیا جاتا ہے گوگل سے جو ہے لیتے ہیں جو ڈالو یہودیوں کی چیزیں آ جاتی ہیں اس کو ایکسپ کر لیتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے عیسی علیہ السلام کا اترنا یہ بھی قیامت کی بیان فرمایا کہ نہ ان کا قتل ہوا ہے نہ ان کو جو ہے سنو پر چڑھا دیا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیح کو رکھ دیا تھا عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے ابھی ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے قیامت سے پہلے وہ اتریں گے ڈمیسکس کہتے ہیں شہر وہاں تقریباً شاہد اثر کا وقت ہوگا شام کے وقت وہ اتریں گے اور ایسے جیسے نہا کر انسان نکلتا ہے ان کے بالوں سے پانی ایسے ٹپکے گا جیسے موتیاں گرتی ہیں دو فرشنوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور اس وقت نماز کا وقت ہوگا تو مسلمانوں کے امام جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے تو عیسی علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ پڑھو تو ان کی اتباہ میں یہ نماز پڑھیں گے برحال اس کے بعد جو ہے دجال کو تلاش کریں گے عیسی علیہ السلام اتریں گے سلیب کو ختم کر دیں گے اور جزیعہ ختم کر دیں گے سلیب کو ختم کر دیں گے برحال تفصیل ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں عیسی علیہ السلام کے بارے میں اور خنزیل کو بھی ختم کر دیں گے اور امن ہوگا اور عیسی علیہ السلام جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بابلود فلسطین کے پاس جو ہے دجال کو پکر ختل کر دیں گے اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا بابلود کے پاس جی ہاں بابِ لط کے پاس ہوں گے اور شریعت قرآن کی ان کا جو دین تھا اس کے حساب سے نہیں چلیں گے جو سے میں نے بتا دیا شریعت اسلامیہ کو فالو کریں گے شریعت اسلامیہ ٹھیک ہے چلیے اور مال کی فرامانی بھی اس وقت بہت ہوگی جب عیسیٰ السلام اتریں گے اور اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا اور ایک سجدہ اس زمانے میں دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا اور وہ کتنی مدت رہیں گے اس کے بارے میں حدیث میں چالیس کا ذکر آیا ہے چالیس سال چالیس مہین اللہ و عالم مجھ رہیں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے یہ جو ہے ابھی جو میں نے بات بتائی ہے حدیث کہاں ہیں یہ حدیث ابو دعود میں ہیں جو میں نے کہا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے مسلمان ان کی اور اللہ مالبانی رحمت اللہ نے صحیح جمعہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہیں اس کے بعد یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج کا بھی ایک بہت بہت فتنہ ہوگا بہت بڑی نشانی ہے یہ نکلیں گے اچھا یہ کب نکلیں گے اس سال اسلام کے زمانے میں نکلیں گے تو آپ کو میں اس لئے ترتیب سے بتا رہا ہوں ترتیب مطلب آگئے کہ یہ چیزیں ایک وقت ہوں گے جیسے حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے دجال آئے گا عیسیٰ ابن مریم اسلام بھی اتریں گے اچھا دجال پہلے آئے گا عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کریں گے نا تو اس کا مطلب وہ ایک ہی پیلیڈ ہوگا اچھا یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے یہ کیسے پتا نواز بن سمان عدن صلی مسلم کی حدیث ہے اس حدیث سے یہ پتا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ثم یاتی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہی نازل کرے گا اللہ تعالیٰ شاٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو پیدا کیا ہے کوئی انصل لڑنے کی حمد نہیں کر سکتا ہے تو تم میرے نیک بندوں کو جو ایمان والے بندوں کو لے کر تور پہاڑ پر چلے جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر مومن بندوں کو لے کر پہنچ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا بھی یہاں بھی مسئلے ہیں وہ چینہ والے پورے آگئے نا چینہ تو کب سے ہیں چینہ والے پھیلے میں ان کی چیزیں بھی دیں تو یہ نہیں ہے وہ نکلیں گے اس زمانے میں بہت خطرناک ہوں گے چھوٹ 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 ہوں گے اور انچی انچی چیزیں ایسے جیسے انچائی سے پانی کسی گرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر انچائی ہے تو پانی اگر پانی کا جو زمانے یہاں بہت پہلے شاہر فرسلن پہ بھی دیکھا تھا اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث میں برحال بہت باتیں ہیں سلسلے میں برحال آئیں گے فتنہ پھیلائیں گے فتنہ پھیلائیں گے میوٹ ہوگا میرا چل رہا ہے تو اتنا فتنہ پھیلائیں گے زمین میں جتنے لوگیں سب کو قتل کر دیں گے حدیث میں برمین کس کوئی حمد نہیں کرسے گا ان سے لڑنے کی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ اپنے صحابہ نہیں اس زمانے کے اپنے مومنین لوگوں کو لے کر مومنین لوگوں کو لے کر اطور پہاہ پر پہنچ جائیں گے تاکہ یاجوج ماجود کے فتنے سے محفوظ رہے ہیں وہ ماریں گے ماریں گے ماریں گے سب ختم ہو گئے وہ لیں گے زمین میں سب ختم چلو آسمان میں ماریں گے تیر پھیکیں گے آسمان میں ماریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تیر کو جو ہے خون جسے لگاوا رہتا ہے اوپر کی مخلوق کو بھی ہم نے مار دیا زمین کی مخلوق کو بھی ہم نے مار دیا اسہاں اسلام اور مومنین دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کیا ہے کیا بولتے اس کو برحال ایک پرندہ بھیجے گا وہ پرندہ جو ہے ان کے یہاں گردنوں کے پاس آ کر ان کو ہلاک کر دیں گے پھر وہ جو ہے پوری یاجوج ماجوج قوم پوری ہلاک ہو جائے گی پڑے ہوئے رہیں گے جب ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے کیا بولتے ہیں مردے ان کی لاشیں ان کی لاشیں زمین پر پڑی نہیں رہیں گی تو اس سے بدبو آنے لگے گی اسے علیہ السلام کوئی طور پر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اسے بارش برسائے گا جس بارش سے وہ پوس کا پورا صفایہ ہوگا اور وہ جو بدبو وغیرہ ہوگی وہ سب ختم ہوگی اور زمین کو بالکل جو ہے پاک کر دیا جائے گا اس کے بعد اسے علیہ السلام کو اترنے کا حکم ہوگا وہ وہاں آئیں گے تو اس قسم کا ذکر جو ہے حدیثوں میں موجود ہے وقت ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ نے سنی ہیں ہم نے کتنے بتایا بھی دجال اور عیسیٰ علیہ السلام یا جنہوں تین ہی میں نے بتایا باقی کی ساتھ اور انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے کیونکہ یہ ضروری ہیں بڑی نشانیاں ہیں آئندہ درس میں انشاءاللہ وہ ساتھ نشانوں کو بتا کر ختم کر دیں گے اس کے بعد سلسل آگے جائے گا یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں ایک چیز آپ پر ساتھ ہے میں کیوں آٹین کروں یہ سلسلے کو ایک سوال ہے ذرا یاد رکھیں ہمیشہ ہم لوگ یہ جو کورس ہو رہا ہے یہ کورس کہیں آپ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ موت سے جنت تک اصفر اس کا اصل مقصد یہ ہے یہ تمام باتوں دیکھیں قیامت باتیں ہونے والی ہیں اس سے پہلے نشانیں ہوں اس سے پہلے جو جو چیزیں ہم نے پتے موت ہوگی روح قبض ہونے والی ہے ہماری ہماری روح کہاں جائے گی سب ہم نے پڑھ لیا اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لئے کیا کیا کرنا ہوگی یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جاری ہیں یہ نشانیں اس لیے کہ یہ سب ہونے والی چیزیں ہیں یہ فیکش ہیں سب ہم تیار کریں اپنے آپ کو ہو سکتا یہ پورا سلسلہ ختم ہونے تک میں اور آپ زندہ بھی نہ رہے ہیں کیا پتا اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے عمل زیادہ کیجئے اور صبح شام توبہ استغفار کیجئے تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اللہ سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جنت کا مستحق بنا دے دنیا کی حرف اتنے سے محفوظ رکھیں اور ایمان اور عمل پر خاتمہ ہمارا ہو جائے آمین وآلہ بلالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باقی کی نشانی انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کے دھواں سے ہم شروع کریں گے کہ دھواں کیا ہے کسی ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے کفرد مجلس سبحانک اللہ وبرکاتہ اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک واتوبی لیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ